السلام علیکم ویلکم تو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل اسے سمرین شاہ یور وائس آور آرٹس اور رائٹر اروشکہ ویڈیو کریٹڈ گوز تو رمشاہ خان تھانکس تو رمشاہ خان جو آپ کو یہ خوبصورت سلائیڈ اور ویڈیوز دے رہی ہے جس کی وجہ سے آپ سب لوگ اروشکہ پڑھ پا رہے ہیں اور بہت آپ کو انتظار کرنے پر زر اسی معذرت بکوز اپلوڈنگ کرنے میں تھوڑا سا ایشو بھی ہو گیا تھا اور کچھ ہماری اپلوڈر بھی بزی تھی اس لیے انشاءاللہ کوشش اب میری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائم پہ دوں نئی تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو ڈبل بھی دے سکتی ہوں اور ریگلر بھی دے سکتی ہوں بٹ پس آپ کی سپورٹ اور محبت کی ضرورت ہے مزید باتیں نہیں کرتے اپیسوڈ سکس کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ سکس تھوڑی سی انڈرسٹنگ ہوگی اس میں آپ صرف علان مصطفیٰ سے پرسپیکٹیف کو آج پڑھیں گے آج کوئی اتنی دردر کی سٹوری نہیں ہوگی آپ لوگوں کو مجھے پتا ہے کہ تھوڑی سی جلدی ہے سٹوری کو آگے بڑھنے کی کرنے کی پر تھوڑا سا تحمل تھوڑا سا آپ کو سبر کرنا پڑے گا اگر آپ کو ڈیلی اگر خاص کر چاہیے تو پھر تو ایسی ہی ہوگا میں اور میری رائٹنگ کا بھی میں آپ کو کتنی دفعہ پتا چکی ہوں کہ میں اپنی ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے اتنے اتنے لمبے لمبے اپیسوڈ نہیں لکھ سکتی اگر آپ لوگ رائٹرز کی عادت ہے پڑھنے کی فکر نہ کریں سب کچھ آئے گا سب کچھ ہے اس میں رومانس ہے میرا یہ کہہ لیں کہ this would be my one of the most رومانٹک نوول after the one and the forever کیونکہ یہ مصطفیٰ عاصف کا پیٹا ہے مصطفیٰ عاصف میرا بہت رومانٹک ہیرو تھا تو یہ بھی ہیرو کچھ ضرورت سے زیادہ رومانٹک ہوگا اور یہ بہت possessive story ہونے والی ہے چلیں اس کو شروع کرتے ہیں ارشکہ اپیسوڈ 6 علان مصطفیٰ ریا نے مجھے بلوک کر دیا پہلے تو اس کا نمبر بن جا رہا تھا مجھے لگا اگنور کر کے باکسنگ میں لگی ہوگی لیکن اتنا بھی کیا اس کا غصہ پندرہ منٹ اٹھالی سیکنڈ میں ختم ہو جاتا تھا پھر وہ مزے سے تھنڈا شاور لینے کے بعد اپنا فیوریٹ انار کا جوس پیتی تھی اس کے بعد وہ جا کر اپنا فون چیک کرتی تھی اس بات کو گزرے بھی کم سے کم دو گھنٹے ہو چکے ہوں گے میں اس پیس دینے والا آدمی ضرور تھا مگر ان لوگوں نے مجھے ضرورت سے زیادہ کیفری اور بھولا سمجھا ہوا تھا میں ٹریٹ کا ٹال کر اپنے دوسرے فون سے خود کو کال کرتا بہانہ بنا چکا تھا کہ میرے بھائی کا کوئی ایشو ہو گیا ہے اسے چیک کرنا سروری ہے جس نے سوچنا ہے سوچے مگر سب کو پتا تھا میں جھوٹ نہیں بولتا تھا بلا ضرورت نہیں بولتا تھا کم سے کم میرا جھوٹ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے گھر پہنچ کر سپائی کرنے کے دوران میں ارہا کو میسج کرتا تو کبھی کال پھر زیادہ بے چین ہو جاتا تو ویڈیو کال میں لا دیتا میڈم ضرورت سے زیادہ خفا ہو گئی خفا تو مجھے بھی ہونا چاہیے میری سال گیرہ ہے تھکہ ہارا کام سے آیا اس کی شکل دیکھنے کا اتنا منتظر تھا مگر میڈم کی وہی گصہ کالب آ گیا مجھ اس توفے سے محروم رکھ دیا ارہا کی شکل دیکھنا میرے لیے توفے سے کم نہیں تھا اب اس واقعے کو اتنا وقت ہو گیا کہ مجھے کسی چیز کا احساس بڑے زور سے جا کے ہوا پہلے تو مجھے لگ رہا تھا میڈم نے فون بند کیا ہوگا لیکن جب وٹس ایپ کی ایک ٹک اور اس کی ڈی پی نہ دیکھ کر مجھے شدید ترین جھٹکہ لگا ریا نے میری ریا نے مجھے بلوک کر دیا وائی ہماری نرازگی ہو جاتی تھی لیکن وہ بھی گھنٹے میں نارمل ہو جاتے بلوک والی تو نوبت نہیں آتی بے یقینی کی کیفیت میں فون پکڑے میں صوفے پہ آ بیٹھا نہیں شاید مجھے صدمہ لگا تھا کیونکہ میں صوفہ جھاڑ کر نہیں بیٹھا تھا آئی کانٹ بلیف کیا کروں میں اب پھر میرے فون میں نماز کا الام بجا اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں باقی سارے گھر کے کام کر لیے کھانے کے نام پہ وہ کیک کا دوڑ ڈکڑا کھایا تھا اس کے بعد پھر شدید جھٹکہ دوبارہ لگا میں نے پورے دن سے چوکلیٹ بار جوز کا ڈپا اور سینڈوچ کھایا تھا سرجری کے بعد نہ میں سویا نہ ہی میں نے کچھ کھایا کیا ارہا دہود میرے سر پہ اتنی سوار ہے اسی اوبزیشن سے ڈرتا تھا اور جب ہی اس سے دور ہو گیا یہ اوبزیشن نہ میری چھوٹی سی ریاہ کیلئے اچھی تھی نہ میری زندگی کیلئے میں دیوانہ ضرور تھا لیکن ماں باپ سے بھی محبت تھی ان کو بھی تکلیف دینے کا سوچ نہیں سکتا تھا سکندر بھاکہ کیا تھا ان کی ایک گولی کی مار تھا میں اس سے بھی میری ریاہ کو دکھ ہوتا اس کا دکھ سمجھو میرا دکھ تھا نماز مکمل کرنے کے بعد میں بڑی سوچ کے حادث کے کوئی اپولوجی گفت سوچنے لگا جب اسی لمحے فون باج اٹھا فون میں ٹیبل پہ چھوڑ آیا گرتا پڑتا بھاگ کر میں نے فون اٹھایا دیکھا تو پاپا کا تھا مایوسی کے احساس کو تیزی سے جھٹک کر میں نے فون اٹھایا السلام علیکم داری کیسے ہیں آپ والیکم السلام سالگیرہ مباری بوئی اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے دعا دی جزاک اللہ ڈیڈی آپ ٹھیک ہیں ممی کیسی ہیں امیرہ اور براک تمہاری ممی نیچے کچن میں ہے ابھی انہیں نہیں بتایا ورنہ پتہ ہے نا بی بی گرل بات کرنے دے گی مجھے براک نے بھی کیک کٹا مور بڑا آف تھا پارٹی جو نہیں رکھنے دی ابھی ارہا کے گھر کیک دینے گیا تھا اس کے بعد بہن کو لے گیا مووی دکھانے ارہا کا نام سنتے ہوئے میرے دل میں کچھ ہوا اور ساتھ ہی بڑا عجیب سا حسد کا احساس ہوا برا کیک دینے گیا میرا کیک کھانا تو دور یہاں نے مجھے وش بھی نہیں کیا غلطی میری تھی مجھے آسٹریہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہی تھا ایک تو تم بولتے ہی نہیں ہو یونگ مین اداسو ارے نہیں ڈیڈی آپ کو سن رہا تھا اچھی بات ہے تصویریں بھیجیے گا ممی کو پریشانی تھی اتنا گھنٹا کھڑے رہنے پہ تم کہیں بھی ہوش ہوش نہ ہو جاؤ ابھی سننا اس کے لیکچرز میں ہنس پڑا میں ٹھیک تھا بس کمر میں ذرا تھا لیکن آرام کرنے کے بعد ٹھیک ہوں خیال رکھو ہو سکے تو مساج کروا ہو پکے درد نکل آتے ہیں میں نے تو فون بھی ذرا دیر سے کیا کہ تم آرام کر لو پھر کیا پلان ہے دوستوں کے ساتھ کوئی پلان نہیں ابھی نماز پڑھی پیزا آرڈر کر کے ڈاکیمنٹری دیکھوں گا اور پھر سو جاؤں گا اسی لمحے میرے پینٹ ہاؤز کی بیل بجی ایک سیکن ڈیڈی آپ بولیے میں دروازے میں دیکھا ہوں تمہارا سپرائز ہے کیا ضرورت تھی ڈیڈی مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اور بس ارہا سے فیوجر میں رشتہ مانگنے کا تحفہ بس اور کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں ہے پس ہم سب کی طرف سے الگ لگ توفہ ہے لفٹ کھلا تو جیرمی میرا نیچے اٹینڈی آیا علان سر آپ کا پارسل مسٹر اور مسٹس مصطفیٰ کی طرف سے سینٹائز کیا نا اور سپری مارا میں نے اتنے بڑے سے ڈبے کو ٹرولی میں آتے ہوئے دیکھا کوئی قیمتی چیز ہوگی علان اب بس بھی کر دو تم تو صفائی کی معاملے میں میرے سے بھی آگے نکل رہے ہو ڈیڈی کی آواز سن کر میں جذبت سا ہو گیا نہیں وہ ڈیڈی بس احتیاط میں آپ کیا بولتا انہیں اچھا پہلے دیکھ لو اس کے بعد ہیا کال کرے گی پھر لگے رہنا ماں بیٹا اوکے پاپا لافیس فون بند کر کے میں نے جرمی کو ٹپ دی اس کے بعد سیدھا گیا چھوڑی اور چھوٹا سا شاپر لانے احتیاط سے باکس کھولا تو اس میں کافی ساری چیزیں تھی ممی نے امیشہ کی طرح میرے پروفیشن کے مطابق ارام دے چیز بھیجی دوائیاں ایسے تحفہ صرف میری ماں دے سکتی ہے پھر ڈیڈی کا کفٹ کھولا بڑے ناسمجھی سے میں نے چھوٹی سے ڈوائز دیکھی اٹھا کر دیکھا تو میرا موں کھل گیا نو وے بگاتی لا وچور نورا کی گاری کھولنے کے چاپی سال پہلے کی بات ہے میں نے بوراک سے گاریوں کے مطلق دوران اس کی بڑی تعریف کی تھی تو بوراک نے کہا تھا کہ لے لو پاگلوں کھیمت پتہ ہے اس کی تو ہمارا کیا کیسا مسئلہ ہے ہمارے ابجی الحمدللہ زندہ ہے خوب کمارے ہاں خود پاکستان میں تم نے سٹی رکھی ویا اور مجھے ڈیڈی کی لوٹنے کو مشفرے دے رہے ہو وہاں بڑی اتیاد کرنی ہوتی ہے ایک تو حسین ہوں اوپر سے ایسے دارے سے بلانگ کرتا ہوں کہ رسک ہرگز نہیں لے سکتا اٹھا لیں گے لوگ مجھے ورنہ تو پاستریہ میں تمہیں میری بائکس اور گاریوں کی کلیکشن تو دیکھ چکے ہو ہاں جو کسی کام کی نہیں زنگ لگ جائے گی میں تو کہتا ہوں بیچ دو تمہیں نہ بیچ دوں اور اس کے بعد پاپا آگئے اور پھر ہم خاموش ہو گئے ہم دونوں کی کوشش ہوتی تھی کہ چیزوں کا ذکر پاپا کے سامنے کم سے کم کریں کیونکہ پاپا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا اگلے دن وہی چیز ہمارے گھر میں موجود ہو ہم سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے مگر اب خود اپنا کمانے لگے تھے تو ماں باپ سے لینا ہمیں ذرہ شرمندگی میں ڈال دیتا تھا اس کو اٹھا کر دیکھا تو نیچے کارٹ پڑا تھا پاپا کی ہینڈ رائٹنگ میں جو لکھا تھے سے پڑھ کر میری آنکھیں ذرہ نم ہو گئی پھراؤڈ آف یو مائی سن میں انہیں تفصیل سے کال کروں گا امیرہ نے مجھے اپنی پاکٹ منی سے کتابیں بھیجی اسے پتہ تھا میں کتابیں پڑھنے کا شوکین ہوں باقی ایک لیٹر تھا جس میں مہترمہ نے اپنی فرمائشیں ہی لکھی ہوئی تھی بھائی براک بھائی بتا رہے تھے کہ امریکہ کا سفورہ اصلی ہے باقی سب برانچ نکلی ہیں آپ پلیز وہاں جو جو سکن کیر موجود ہوا اور میک اپ وہی لانا اور پلیز ویگن والا لائیے گا کوئی بھی جانور کا پروڈکس نہ ہو اور میں نے سنا ہے وہاں ویگن سناکس ہوتے ہیں پلیز وہ بھی لے گئے گئے گا اس کی لسٹ پڑھ کر میں صفحہ سر ہلا کر ہستے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا میں تو بتانا بھول گیا میری چھوٹی بہن ویگن تھی بچاری کو دو سال ہو گئے تھے اس بیماری میں مبتلا ہوئے اس ویگن نامے کو براک بیماری کہتا تھا بقول اس کے وہ ایک نارمل شخص ہے جیسے کسی چیز کا فوبیا یا مسئلہ نہیں مجھے گندگی سے چھٹ تھی اور میری چھوٹی بہن کو جانور سے بنی ہر چیز سے مسئلہ قربانی والی عید پہ سے پاکستان لے گئے اور وہاں اسے سفید بکڑا جو ممی کا تھا اس سے محبت ہو گئی اس کا ایک ہفتہ بھرپور خیال رکھا یہ تک ڈیسائیڈ کر چکی تھی میڈم اسے اپنے ساتھ آسٹریہ لے کے جا رہی ہے میڈم نے بھی بعد میں اس کی قربانی ہوتی دیکھ لی بس صدمے سے بے ہوش ہو گئی اور روتے روتے بعد سب کو ملامت کی جبکہ سب گھر والے اسے سمجھاتے رہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا کوئی درد نہیں وہ بس اللہ تعالی کے پاس چلا گیا ہے بلکل سیف ہے اس نے سنی نا وہ ہم بیچاروں کو ظالم سمجھنے لگی محترمہ نے اس دن کے بعد سے تہہ کر لیا کہ وہ جانور کی کوئی بھی چیز نہیں کھائے گی ہم نے جانے دیا کہ بھی بچی ہے ہم سب پشتائے انگریزوں نے الگ دماغ خراب کی ہے کیونکہ میرا کا واسطہ ویگن لوگوں سے پڑ گیا نہ وہ انڈے اصلی استعمال کرتے تھے دودھ بادام کا ہو یا سویا کیک بھی بغیر دودھ انڈے کا ہو چیز بھی پتہ نہیں کون سی شہ کی بنی ہو اس کے بعد اس نے ڈیری کا بھی بائیک آٹ کر دیا ایرا بھی معصوم جانور پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن اس سے پتہ تھا کہ جس کی اجازت ہے کھاؤ جس کی نئی ہے نہ کھاؤ یہ خواہ مخواہ پابندی کی کیا ضرورت بھلا ایلی تمہاری بہن بلکل پاغل ہے میں اس کے لئے ایک کپ کےک لائی تو میں پتہ کیا کیا اس نے مجھے ڈانٹنے لگی کہ میں نے دودھ اور انڈا کیوں استعمال کیا مرگی کے بچے کھا گئی میں بیچاری مرگی رو رہی ہوگی اور دودھ گائے سے کیوں چھینا چھوٹے چھوٹے گائے کے بچے کیا پیئیں گے میں نے اسے بڑا سمجھایا دیکھو اب زیادہ اوور ہو گئی ہو ویجیٹیرین بننا ہے تو ٹھیک ہے مگر یہ کیا بھائی جو چیزیں ہمارے لئے بنی ہیں ہمیں اس کا کیوں بائیک آٹ کریں اس کے دوستوں کو سبق سکھانا ہوگا تھوس تھوس کر کھلاوں کی گوش میں ہسنے لگا ایسے نہیں کرنا ریا لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں اس سے کیا غرص ان کی چوئس ہے اب کوئی ہمیں ایسے حرام حلال کے فرق کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہوگا تو یہی سوچے گا تو کیا ہم انہیں زبردستی کرنے کی اجازت دیں گے ویسے بھی ہم تو بہت ہی جگہ ویجیٹیرین بھی بن جاتے ہیں ہاں تو منع کون کر رہا ہے لیکن جو اجازت ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے نا تمہیں تو کہتے ہو سائنٹیفکلی جو چیز ہمیں منع کی ہیں وہ درحقیقت نقصان دے ہیں اب انڈا اور دودھ اور گوشت ہمارے لئے فائدہ بنتو ہے سچ مچ مجھے برا لگا اسے چھوڑو ابھی بچی ہے بڑی ہوگی تو خود سمجھ آ جائے گی اور نہ بھی آئے تو کیا کر سکتے ہیں ہماری کچھ عادتیں چاہ کر بھی نہیں بدلتی ارہا اور اپنی گفتگو کو یاد کرتے میں نے امیرہ کا لیٹر بند کیا اور پھر براک صاحب کا توفہ نکالا پرفیوم کی بوٹلز کپ اور آخر میں کیمبرہ تھا بس بھلا یہ بھی کوئی دیتے ہیں اپنے ٹوین کو میں کیمبرہ کا کیا کروں گا اس کا لیٹر کھولا بہت مہنگا کیمبرہ ہے اس لیے میری فوٹو شوٹ کرنا تم اچھی تصویریں لے لیتے ہو ہاں چائے کا کپ پھینکنا چاہو تو پھینک سکتے ہو استعمال شدہ لائے ہوں پرفیوم کی کلیکشن حالی کر چکے ہوگے مزید عورتوں کی جان لینی ہو تو میری کلیکشن حاضر ہے تمہارا بہترین پیر کا حصہ براک اف خدایا پھر بھیج دیا اپنا کپ تو ہمیشہ مجھے چٹانے کے لیے اپنی استعمال شدہ چیزیں دے دیتا ہے اب اس کپ کو پھینکنا ہوگا میں کپ اٹھانے لگا پھر چونک کر اس کا کاغذ ہٹایا تو مجھے جھٹکا لگا یہ تو ریا کا مک تھا جھونی بھا کالے حروف میں لکھا اس سفید کپ پہ جگمگا رہا تھا اکثر ویڈیو کاؤز میں ارہا اس کو پکڑے جوس کافی اور پانی پیری ہوتی تھی یہ اسے جاوید نے گفٹ کیا تھا تین سال پہلے تب اسے اب تک ارہا کا فیورٹ کپ تھا اور مجھے زہر لگتا تھا میرا دل ہوتا تھا کہ کسی طرح ٹوٹ جائے ارہا اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے مگر ڈھیٹ کا بچہ ٹوٹتا ہی نہیں تھا نہ گم ہو غائب ہوا اتنی ملجن ہوتی تھی مطلب ٹھیک ہے جائی میرا مطلب جاوید بھائی سکندر بھا کے میڈ مین اور فیملی کا حصہ ہے مگر ارہا کی انسیت انسیت بکل اچھی نہیں لگتی تھی جاری ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ تھوڑا سا فنی ہے تھوڑا سا کیوٹ سا الان کا پرسپیکٹیو اچھا لگا ہوگا بے فکر ہو جائے ان دونوں کی ملقات ہوگی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دھماکے خیز انداز میں ملقات ہوگی لیکن پہلے کچھ لوگوں کی انٹری کروا لی جائے پھر انشاءاللہ آپ کی ملقات سب سے ہوگی اور ارہا اور الان کی پراپر لف سٹوری کا آغاز ہوگا ملتے ہیں اگلی کس کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ اور پیار مل جائے گی نا تو میرے کام میں انشاءاللہ جوش آئے گا یعنی تو آپ کو پتہ ہے کہ میں دوں گی لیکن سلو ہو جائے گا اگلی کس سے ملتے ہیں اللہ حافظ